بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیفنس آف پاکستان کے بعد جو سب سے بڑا کوئی شعبہ ہے جس میں سب سے زیادہ پیسہ لگتا ہے وہ بجلی کا شعبہ ہے ہمارا وابڈا کا ایریا ہے ڈسکوز ہے اور ہماری یہ جو ٹرانسمیشن لائن ہے یعنی انٹی ڈی سی ہے تو یہ ایریا جو ہیں یہ ڈیفنس آف پاکستان کے بعد سب سے بڑا شعبہ ہے جس میں پاکستان کا پیسہ یہاں لگتا ہے اور اسی شعبے کے جب اس میں جو جب بل آتے ہیں لوگوں کو تو ہماری عوام جو ہے وہ چیختی ہے شور کرتی ہے اور ہر ایک بل جو ہوتا ہے ہر معنی کا بل جو ہوتا ہے ایک نئے خبر سارفین کے لیے لاتا ہے تو ہم نے یہ سوچا کہ ہم اس انرجی کے حوالے سے ایک سپیسیفک پروگرام آپ کی نظر کریں تاکہ آپ کو یہ علم ہو سکے کہ حکمت پاکستان نے آج تک جو پالیسیز بنائی اور یہ پالیسیز انیس سو تریہنمے سے لے کر آج دو ہزار بیس ہے اس سے لے کر آج تک یہ پالیسیز حکمت پاکستان بنا رہی ہے اور اس میں پرائیوٹ سیکٹر کو دعوت دے رہی ہے کہ آپ آئیں اور ہمارے ساتھ مل کر اس شعبے کی تعمیر و ترقی میں آپ حصہ لیں اپنا پیسہ اس میں انجیکٹ کریں اس سے پہلے وابڈا تھا اور وابڈا اپنی مرضی کے ساتھ تعمیر و ترقی میں حصہ لیتا تھا اور وابڈا کے جو شیئر ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی ایک قابل قدر ہے اس کی جو ایکسپیٹیز اس کے جو انجنئرز تھے انہوں نے بھی اس ملک کی خدمت میں اور تعمیر و ترقی میں بڑا حصہ لیا اور بجلی کے شعبے میں کافی ان کی بھی ایک نام ہے لیکن ایک وقت آیا انیس سو چھانمے کے بعد یا ستانمے کے بعد کہ وابڈا میں بھی ڈیٹریویشن شروع ہو گئی وہاں کے جو انجنئر تھے وہ مایوس ہو کر تو اپنا وابڈا چھوڑ کر تو دیگر ملکوں میں وہ جانا شروع ہو گئی بہرحال یہ برینڈ رینڈ جو ہے یہ ہماری بدقسمتی ہے اور اس میں جو سب سے بڑا حصہ ہے وہ جنرل ذرفقار جو وابڈا کے چیئرمن تھے انہوں نے ان کا بڑا کانٹریویشن ہے لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں اور یہ جاننا میں سمجھتا ہوں کہ ہر صارف کا یہ حق ہے کہ اسے پتا چلے کہ یہ پالیسیز کیا ہیں یہ سرکولر ڈیٹ کیا ہے اور یہ آنے والے زمانے کے لیے جو انڈیجنس جو گورنمنٹ ہر وقت یہ نارے لگاتی ہے کہ ہم اپنے ریسورسز جو نیچرل ریسورسز ہیں ان کو ڈیولپ کریں تو ہماری انرجی سستی ہو سکتی ہے تو اس حوالے سے آج ہم اپنے سٹوڈیو میں میں نے دعوت دی ہے جناب امجد علی ایوان صاحب جو سی ای او اے ای ڈی بی جو کہ گورنمنٹ کا ایک بہت بڑا شعبہ ہے اس کے یہ سی ای او تھے اور آیا یہ انرجی کے ایکسپرٹ ہیں انجنئر ہیں اور اسی کے ساتھ ہمارے جو لائن پر اس وقت موجود ہیں وہ گل حسین بھٹو صاحب ہیں جو انرجی ایکسپرٹ ہیں لا نوئنگ بندے ہیں لا کے بھی کانٹریکٹ کے ایکسپرٹ ہیں تو لائن پر ہمارے ساتھ وہ موجود ہیں تو ہم آغاز کریں گے جناب امجد علی ایوان صاحب سے امجد صاحب ہے موسیقی وکم آپ یہاں تشریف لائے اپنا اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا اور گل حسین بھٹو صاحب آپ بھی آپ کے بھی شکر اگزار ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ لائن پر آئے تو جی آپ سے آغاز کرتے ہیں ہم پالیسیز کے حوالے پالیسیز کو لے کے چلتے ہیں کہ سب سے پہلے جو ہمارے سامنے جو پالیسی آئی پرائیوٹ سیکٹر کے لیے یا گورنمنٹ آف فاکستان فیڈول گورنمنٹ نے چاہا کہ ہمارے پاس چونکہ گورنمنٹ کے پاس پیسہ ہے نہیں تو پرائیوٹ سیکٹر کو انوائٹ کرے اور نائنٹی فور میں پہلی پالیسی آئی اور نائنٹی فور پالیسی بھی وہ کوئی ایسی سکسس ریزلٹ نہیں دے سکی تو نائنٹی فائیوٹ کی ایک پالیسی آئی جو سپیسیفک تھی ہائیڈرو کے حوالے سے اور اس میں گورنمنٹ آف پاکستان نے اپ فرن ٹیریف بھی دیا اور اس طرح سے انرجی کے شعبے میں پرائیوٹ سیکٹر کو انوائٹ کیا گیا گیا گورنمنٹ کی طرح سے میں یہ جاننا چاہوں گا اور اس سٹوڈیو کے حوالے سے ہم یہ چاہیں گے کہ ہمارا جو اینڈ پرائیوٹ کو جو استعمال کرتا ہے وہ صارف ہے تو یہ جو پالیسیاں بنائی گئی حکومت پاکستان نے اس حوالے سے اگر آپ ہمیں چاہیں کہ آج دو ہزار بیس ہے ان کی سکسس سٹوری کیا ہے ان کے فیلیورز کیا ہیں اور ان کے سکسس سٹوری کیا ہے بڑے حساس موضوع پہ آپ نے مجھے بلایا ہے تو پالیسیز کے حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ مقصد یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی انیشیٹر جب آپ ایشو کرتے ہیں تو آپ نے اپنے آج سے آگے دیکھنا ہوتا ہے پالیسیز مستقبل کے لیے ہوتی ہیں اور اس کی ایک سپیسیفک لائف ہوتی ہے وابڈا سے ہم ایپی پی صرف کیوں آیا ہے کیونکہ وابڈا کو ہم نے کمرشل بیسز پر چلایا ہی نہیں یعنی جب تک وہ چیز چلتی رہی ٹیمز کے بیسز پر چلتی رہی لیکن اس کو جتنے فنڈ چاہیے تھے جس ریٹ پہ اس نے بجلی بیچنی تھی وہ پوری کمرشل جو ایک استقام تھا وہ نہیں آیا اور نائنٹیز میں آپ اس ٹرپ میں آگئے جہاں آپ کے پاس وابڈا کی کریڈیبلٹی نہیں تھی اور بیک لاغ آپ کے پاس دو سے تین ازار میگا وارڈ کا حصول آپ کے پاس آگیا تو آپ کے پاس اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں تھا کہ آپ پریویٹ سائٹ پہ جائیں اس کے لیے آپ پالیسی دیں اور وہ پالیسی فریمارک نائنٹی فور کا دیا گیا ہے جس میں فرس ٹائم فیڈن ٹیریف دیا گیا سیکس پوائنٹ فائی سینس پر کلو آڈ ور میں اس پالیسی کا حصہ تھا اس وقت میں نائنٹی فور میں میں پاور ڈگیر میں اس وقت بھی تھا تو وہ پالیسی چلی اور اس کے بیسز پہ اس پہ تنقید ہوئی جیسے آپ نے کہا کہ جی ریٹس بہت ہائے تھے اور اس سے کم ریٹس پہ باقی کنٹریز میں ہو رہا تھا لیکن یہ ہے کہ اس وقت اس وقت کے حالات کے مطابق اس ٹیریف پہ ہمارے پاس اچھے خاصے پروجیکٹ آ گئے اور وہ جو بیک لاغ تھا جو شارٹ فال تھا تین ہزار میگا وارڈ کا وہ دور ہوا تقریباً سات ہزار میگا وارڈ کے ہمارے پاس پروجیکٹ آئے اور یہ سارے تھرمل کے سائٹ سے آئے آپ نے جو بات کی نائنٹی فائی کی پالیسی میں انفرچنٹی وہ پالیسی اس میں بھی ہمیں افیڈن ٹیریف پلوڈ کیا چھوٹے ہائیڈروز کیلئے وہ جو مین لائن پہ نہیں ہیں یہ سمال ٹریبیٹریز پہ ہیں لیکن اس پہ کوئی پروجیکٹ جو ہے وہ آ نہیں سکا مسئلہ یہ ہے کہ یہ جب ساری پالیسیز پہ ہم جاتے ہیں تو ٹارگٹ ہمارا یہ تھا کہ آئی پی پیز کو ہم استعمال کریں گے is a first aid کہ جب تک ہمارے پاس اپنا وارڈہ مستقبل نہیں ہے پبلک سیکٹر پروجیکٹ نہیں آ رہے تو ہم آئی پی پیز سے وہ لیں گے لیکن جو گورنمنٹ کی پالیسی وزاوے آئی پی پیز وہ کوئی پالیسی اس طرح کی نہیں تھی کہ کتنا شیئر آپ مستقبل میں آئی پی پیز سے لیں گے ہوا یہ کہ وہ شیئر بڑھتا چلا گیا بڑھتا چلا گیا اور آج ہمارے پاس more than 50% 55% جو شیئر ہے وہ آپ کے پاس آئی پی پیز کا آ رہا ہے اور اس کی جو مین اس میں جو limitation ہمیں آ رہی ہے وہ آ رہی ہے کہ جب آپ اس کے capacity trap میں پھنستے ہیں اگر project وہ plan نہ بھی چل رہا ہو تب بھی آپ کو اس کی capacity payments پی کرنی ہوتی ہیں اس کے بعد دوسری policies ہیں 2002 کی آئی اس کے بعد 2015 کی آئی تو اس میں پھر ہم نے چیزوں کو aid on کرتے چلے گئے for example اس میں bidding کا ہم نے option دیا اس میں ہم نے cost plus tariff کا option دیا تو یہ چیزیں evolve ہوتی چلی گئیں ایک بات میں یہاں پہ خاص اور پر اس کے بعد سب سے اہم milestone آپ کا آتا ہے 2006 میں جب renewable energy policy آپ کی عمل میں آئی اس میں کہا گیا کہ جی main تھا کہ جی energy security کے حوالے سے ہم نے اپنے جنہیں energy کو diversify کرنا ہے اس میں wind and solar کو لے کے آنا ہے اب 2006 سے لے کے 2015 تک کا ہمارا foot step آپ سنے کے تو حیران ہوگی صرف 264-265 مегا وات ہمارا آ سکا اور اس کے کئی reasons تھے اس میں pricing کے بنیادی factor تھا کہ اس time میں pricing کے بڑی آئے تھی لیکن ہم اپنی policy کو اس طرح سے market بھی نہیں کر سکے کہ investors آئیں اور یہاں پہ آئیں نتیجتا یہ ہوا کہ جو اس میں اصل میں افسر جائی ہے جس میں یہ project 2015 سے 2019 کے time میں یہ time تھا جب ہم نے 264 سے 1900 مегا وات سے surprise کر گئے اور یہ وہ time تھا جب first time ہم نے renewable energy میں بات کر رہا ہوں کہ 1 giga وات ہم نے wind کا cross کیا تو اس وقت ہمارے پاس ایک footprint ہے کہ ہمارے پاس 1900 مегا وات ہے اس کے ساتھ جو parallel dimensions renewable energy کی اچھا آپ کے جو wind کے جو tariff آیا تھا جی وہ کیا تھا اگر briefly ناظرین دیکھیں میں آپ کو پہلے project میں کیا تھا اور آج آخری project آپ نے بہت اہم سوال کیا ہے اور میں اس کو بالکل وضاعت سے بیان کرنا چاہوں گا جب آپ کسی sector کو open کرتے ہیں پاکستان جیسے country میں جہاں financing cost زیادہ ہے یہاں پہ اور طرح کے perceived risk بھی ہیں تو اس وقت کا tariff رکھا گیا وہ کوئی 14 point something تھا یہ wind کا رکھا گیا اسی طرح سے جو ہے solar کا وہ بھی اسی range میں تھا 14 اگر آپ کو 10 years کا لیں گے تو 15 years سے سرپاس کر جاتا ہے لیکن وہ ہماری ضرورت یہ تھی کہ آپ کا سیکٹر کے لیے کوئی investment کرنے کے لیے تیار نہیں تھا لیکن یہ جو time میں نے دوبارہ وہ بات کروں گا کہ 2015 سے 19 تک کا جو time ہے اس میں drastic reduction ہوئی ہے میں آپ کو اس کی global aspect بتاؤں کہ یعنی 2009 سے prices گرنا شروع ہوں اچھا مجھے اگر اجازت دیں تو میں یہ چاہوں گا کہ indus wind energy کا جو یہ slide ہے میں اپنے ناظرین کو دکھا سکوں ناظرین یہ آپ کے سامنے یہ جو ایک slide ہے اس میں آپ کو لکھا ہوا آپ پڑھ سکیں گے کہ indus wind energy limited اس کا یہ tariff ہے یہ نپرا سے اپروو شدہ ہے اور اس کے یہ جو component ہیں اگر آپ یہ پڑھ سکیں دیکھ سکیں اور آپ کو پتہ ہو کہ آپ کا جو bill آتا ہے وہ کس طرح سے build up ہو کے تو آپ کے یعنی 12 روپے آتا ہے یا 15 روپے آتا ہے یا 8 روپے آتا ہے اس کے component کیا ہیں تو اس کو اگر دیکھ لیں کہ اس میں foreign O&M ہے operation and maintenance کو کہتے ہیں local O&M ہے یہ local میں جو لوگوں اس power houses میں جو تنہائیں ہوتی ہیں ان کے allied خرچے ہوتے ہیں وہ ہے اس میں insurance کا component ہے اس میں return on equity ہے کہ جو investor اپنی equity inject کرتا ہے invest کرتا ہے اس کے اوپر جو ایک اس کو profit بننا چاہیے وہ چونکہ اس کا یہ حق آصل ہے IPP کا کہ اگر وہی پیسہ وہ اٹھا کر بینک میں رکھے تو اس کو بینک بھی اس کو interest دے گا تو اس نے بینکوں میں رکھنے کے بجائے اس نے ایک product میں اس نے استعمال کیا اس نے ایک کار خانے میں آکر پیسے لگائے تو اس کا return on equity ایک calculate کر کے اس کو دیا گیا اس کو آگے ایک component دیکھیں گے ROEDC return on equity during construction یعنی جب وہ construction کا time ہوتا ہے تو اس وقت وہ calculate کی جاتی ہے پھر آگے ایک component دیکھیں گے loan repayment کا ایک خانہ آپ کو دیکھیں گے اور interest charges جو بینک کے interest لیتے ہیں وہ ایک خانہ ہے اور end پر جو tariff آتا ہے تو اس طرح یہ جو indus wind energy کا جو tariff ہے یہ five point seven five one seven اس کا جو end product case ہے بھٹو صاحب میں آپ کی طرف ہوں گا کہ اس policy کے حوالے سے عمجد صاحب نے جو اپنا input دیا اور say 95 سے لے کے تو آج تیک اور انہوں نے اپنی success story بھی بتائی کہ renewable energy میں جو success story ہے وہ کیا ہے تو آپ کا اس حوالے سے کیا input اجراب محمود صاحب thank you very much عمجد صاحب نے جو بھی کہا i do really جو ہے adopted moving forward دیکھیں اس میں ایک چیز یہ ہے کہ جب آپ policy کی بات کرتے ہیں تو آپ policy کو ایک living document سمجھتے ہیں جو کہ آپ کا top سے bottom طرف ایک flow کرتا ہے آپ dynamic document اس کو سمجھتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ policy is considered to be a sort of a SOP آج آپ نے اس کو چند دنوں کے لیے بنایا اور پھر moving forward جو ہے آپ نے اس کو certain جو ہے interest کو دیکھتے ہوئے آپ نے اس کو scrap کیا اور دیکھنے میں ایسا ہی آ رہے body سے آپ نے جو ہے اس کو لیا similarly میں point in باقی detail میں تو نہیں جاؤں گا point in case لیسے جیسے حمجد صاحب نے کہا R&E policy 2006 کی جب آئی تو اس نے انوی sage کیا کہ ہم تقریبا 9.7 گیگا وات آور renewable کے لے کر آئیں گے اور اس کے اندر دو چیزیں تھیں by large ہم اس کو جو ہے unsolicited یعنی کے ایک simple unsolicited mode کے تھو اور competitive mode کو تھو procurement کریں گے اس structure کو رکھتے ہوئے تمام چیزیں development ہوتی رہی اس کے اندر 6% آ رہی وہ لے کر تو آ گئی ساتھ میں اس میں basically early stage project بھی آئیت تکریبا 1 گیگا وات کے پیو ماس کے پروجیکٹ آئے اور پھر اس کے بعد تقریباً 8 گیگا وات کے پروجیکٹ ڈیولاپ ہوئے وہاں سے policy valid ہوتی ہے تمام چیزیں ہوتی ہیں بیچ میں ایک ccoi type ایک فیصلہ آجاتا ہے فورمز federal government جب بھی آتی ہے لازمی they have to operate the country of course جب ملک کو اپنے چلانا ہے یا سیکٹر سیکٹر کو اپنے چلانا ہوتا ہے آپ نے existing laws legal and regulatory framework اور policy framework کو فالو کر کے چلنا ہوتا ہے تو policy کے جو abans ہے نا اور اس کو اس کو non compliance ایک سب سے بڑا issue ہے تو یہاں یہ ہوتا ہے کہ 8 گیگا وات 2 گیگا وات کے قریب اگر اس کے اندر جو ہے project آگ ہے جو discriminatory ایک اور non mandated approach ہے towards the policy تو current case جیسے R.E. policy 2006 ہے تو اس کو set aside کیا گیا سو دی 2017 جو ہے اور subsequently revised 2018 کا فاصلہ اگر آپ یہیں رکھیں پلیس دو میں امجد صاحب سے یہ پوچھوں کہ جناب یہ 2006 policy جب success story بلڈ اپ ہو رہی تھی investor آرہا تھا اور زمین پہ کام ہو رہا تھا اور renewable energy ہماری بینک کیا ہوا ہے کہ ہم باہر سے تیل لائیں گے یا کوئلہ لگائیں گے تو تب ہمارا وہ بجلی کا کار خانہ چلے گا تو اس حوالے سے آپ کے جو اس policy کو ایک جگہ پر آکے ختم کر دیا گیا وہ investor سے لو ای 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 مارے مارے پھرتے رہے مجھے نہیں پتا کہ آج دو ہزار بھی ہے ان کی کیا صورت حال مامو صاحب سے پہلے یہ سمجھیں کہ policy ایک بڑی ہی crucial اور sensitive چیز ہوتی ہے جی کیونکہ اس پہ آپ کا پورا investors کا NSR اور اس پہ جو لونز ہیں گارنٹیز سارا NSR پہ آپ کا کو ضرورت پڑ جائے کہ آپ اس policy کو change کریں گے ورنہ policy کو change نہیں کرتے اس کو modify کرتے ہیں اس کو refine کرتے اور یہ continuous process ہے میں آپ کو تھوڑی سی وضاعت کروں کہ پچھلی policy میں tariff کے 3 modes بتائے گئے تھے اس میں feed tariff کا تھا اس میں developer پہ یہ بھی تھا کہ cost plus tariff کے لئے بھی جا سکتا ہے اپنا tariff propose کرے اپنا tariff پر اپنی exemption دے گا تیسرا competitive bidding کا option بھی اس policy کے اندر موجود تھا آج نئی policy کی طرف ہم گئے ہیں صرف اس بیسس پہ ہم competition میں جا رہے ہیں تو کون سی چیز تھی جو پیشلی policy میں نہیں ہو سکتی تھی جو اس میں نے کیا تو اس میں ہم نے ریدر کیا کیا ہے کہ ہم تیریف اپشن کو سکویز کر کے سارے ایک ہی بیسکیٹ میں رکھ دی ہیں کہ صرف competitive bidding کا option ہوگا میری نظر میں کئی ایسے projects اور modes ہیں جہاں آج بھی feed in tariff مناسبے میں evolution کو نہیں مانتا کہ feed in tariff سے cost پس روز سے آپ competitive bidding میں جائیں گی گورنمنٹ کے پاس تینوں option ہوتے ہیں وہ جب بھی جس وقت کسی کو exercise کرے وہ کر سکتی ہے لیکن اس policy میں ہم نے کیا کیا ہے کہ گورنمنٹ کے options کو limited کر دی ہے کہ جی آپ صرف کام مجھے مجھے بتا دیجئے کہ اس وقت جو صورتحال ہے کہ جو 2006 policy تو چلی گئی اب نئی policy آئی اور گورنمنٹ نے جی تو جی جو بھی policy ہے اور سیس یو آئی سے بھی میرا خیال ہے approval ہوگئے یا نہیں ہوئی آپ اس natural resources کو develop کرنے کے حوالے سے جو policy کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا investor آئے گا اور آ کر اسی طرح سے invest کرے گا پیسے جس طرح سے دیگر ملکوں میں ہو رہا ہے یا 1995 یا 2006 policy کو لے کر investor آئے اور انہوں نے اس ایرئے میں کافی investment کی آپ کیا صورتیال دیکھ رہے ہیں فیوچر کیا لگ رہا ہے آپ کو دیکھیں current state میں اگر short answer تو یہ ہے کہ full frustration ہے because absence of policy is the full frustration اس حساب سے number two point frustration کی یہ بن دیئے کہ 8 gigawatt تقریب انجو تھے اس میں سے total development ہے جس میں سے کوئی ہمارے 1.5 سو کے قریب پروجیک تھے LOI stage پہ کوئی 1 gigawatt تھا LOI stage پہ 60 gigawatt کے تو جب آپ نے اس کو نئی policy میں protect نہیں کیا جبکہ ماضی کا امجد صاحب نے صحیح highlight کیا کہ ہماری discrimination رہی ہے thermal کے ساتھ سپریٹ لی ہے جب 2002 کی policy expire کر گئی اور 2015 کی policy آئی تو 2002 کے تمام projects کو بھی صاحب میں نے بریک لینی ہے اگر مجھے تھوڑا سا ٹائم دے ناظرین ہم چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اور بریک سے جب واپس آنگے تو ہم یہ بٹو صاحب ہی سے continue رکھیں گے اس discussion کو stay with us please welcome back ناظرین تو جی بٹو صاحب continue کی جی گاجی please جی تو نئی پولیسی دو ہزار چھ دیکھیں اس میں ایک ریکوارمنٹ آئی تھی نیپرا ایک کے حساب سے نیپرا ایک جب ریوائز ہوا تو اس نے کہا کہ نیپرا کے اوپر پیرف اور دینے کیلئے بائنڈنگ ہے کہ ایک سی سی آئی اپروڈ پولیسی اس کے پاس ہونی چاہیے یہ بھی فیکٹ ہے ہمیں اگری کرنا چاہیے کہ جو پرانی پولیسی تھی ای سی اپروڈ پولیسی تھی ان آدھر تو الائن وی دی کرنٹ لیگل اور ریگولیٹری فریم کے ساتھ پولیسی کا اپرویل کا اپنی جنگہ پر اگر بھٹو صاحب یہاں میں آپ کو روکوں گا جی آپ کی کیا انپوٹ ہے اس حوالے سے جو ابھی بھٹو صاحب نے انپوٹ دی ہیں پولیسی کے حوالے سے چونکہ ہم نے اب ہمارے پاس وقت بہت کم ہوتا ہے اور ہم نے جانا ہے میں نے وہی دوراؤں گا جو آپ کے اپجیکٹ اسپیشلی پولیسی سے پورے ہو سکتے ہیں اس کے لیے نئی پولیسی لے کے آنا چاہتے ہیں تو پرانی پولیسی اس وقت تک کنٹینیو کریں جب تک نئی پولیسی نہیں آتی ہم اس پولیسی کو جب ختم کر اس انتظار میں ہوتے ہیں کہ نئی پولیسی کب پاس ہو تو اس پورے بیک لاغ میں جو انویسٹرز کاف آئیں گی ان کا نقصان اس کا نقصان کس کو ہوگا وہ تو ملک ہوگا ظاہر ہے ہمارے پاس پولیسی ویہیکل کوئی بھی نہیں ہے کہ اس کو ماجاری رکھ سکیں اس کے بعد سب سے اہم بات جو انہوں نے کی بھٹو صاحب میں بھی کہ جی ایک کنسیسس بیس ڈاکومنٹ ہوتا ہے جہاں پہ سارے سٹیکھولڈر سو میں سٹیکھولڈر سے میری مراد ہے کہ گورنمنٹ کے سٹیکھولڈر بھی پروینشل گورنمنٹ بھی پرویٹ بھی ان کا ایک ایک پالیسی اپروڈ پالیسی ہے جب ہم نیسرے سے سٹارٹ کرتے ہیں تو اس میں پھر دیفرینٹی کانفرکٹ آوپینینس بھی آتے ہیں آپ اپنے سٹیکھولڈر کے سٹیکھولڈر میں چلے جاتے ہیں جہاں پہ ہمیں کنسیسس بیلڈ کرنا ہمارے پالیسی لے کے آئیں کیونکہ آپ نے اس چیز کی وضاحت ہی نہیں کی کیوں لے کے آنا چاہ رہے جی برکر اچھا بٹو صاحب جی اس سوالے سے بھی اس میں میرے دو پوائنٹ تین لے لیں دوسری بات یہ کہ جب نئی پالیسی لے آ رہے اس کے اندر جو ٹارگیٹ آپ نے ان ویسیج کیا ہو 30 پیس بائی 2020 which is 20 گیگا وارٹ تو سوال بڑا یہ ہوتا ہے کہ بارہ سال پرانی پالیسی ان فیل تھی جس کا ٹارگیٹ 9 گیگا وارٹ تھا اس کا وہ بھی کمپلیت نہیں ہوا تو ٹارگیٹ ریشنیل اور ریالائز نہیں ہے unsolicited mode جو پرانی پالیسی تھا اور solicited mode bidding mode بھی تھا تو وہ carry forward ہو سکتی تھی پرانے 6 گیگا وارٹ کو کوئی protection نہیں ہے تو یہاں پہ دوسری چیز نیا mode of procurement جی ٹو جی جو ہے جس کو space دیا جائے گا through unsolicited mode اور cost class tariff جیسے provision سے جو required نہیں تھا سنس نیپرا نے رینیوبل میں lowest regional tariff 6 3.76 recently declare کر دیا ہے تو مجھے یہ بھی confusion آمین clear frustration ہے تو bidding کا advantage کیا ہوگا جب کہ آپ کو unsolicited دیا آیا نہیں بٹو صاحب مجھے یہ بتائیں میں آخر میں اسی policy کے حوالے سے جس سیگمنٹ کو کنکلیوڈ کرتے ہیں یہ اور میں یہ چاہوں گا آپ سبھی اور عمجد صاحب سے بھی کہ کیا اس میں thermal لابی یعنی جو import based fuel ہے اس کے influence کی نظر ہماری گورنمنٹ نہیں ہو رہی کہ وہ ہائیڈرو کو سولر کو اور ونڈ کو encourage نہیں کرتے چاہے وہ public sector شروع کر لیتے ایک منٹ میں بریف جواب دیجئے گا فکدان تو ہے آپ کے پاس بکوز thermal میں بھی indigenous resource light جو ہے اور رینیووبل میں اگر باقی ونڈ سولر کی ہم کیوں بات کرتے ہم ہائیڈرو کی اگر بات کر لیں تو ہائیڈرو میں بھی اس وقت گیگا وارڈ پہ بھی لیول آف انٹریس رکار انگلی سلو ہے تو جو اپنی جگہ پہ ہے جو جو جرم ہوتا ہے تو پہلا شبہ اس پہ ہوتا ہے جس کو جرم کا فائدہ پہنچتا ہو تو یہاں بھی اگر رینیوبلز نہیں ہوں گے تو فائدہ کس ہوگا میں اس میں نہیں جاتا کہ کوئی لوبی ہے یا نہیں ہے لیکن اگر رینیوبلز آئیں گے تو یہ demand بیس نہیں ہوگی میں ایک اور بات آپ بتاؤں یہ اس بیس پہ بھی آئیں بیس بیس دی ہے جب تک وہ سنس کرے گا جب تک وہ کلیر نہیں کرے گا کہ پروجیکس آئیں تب تک آپ نہیں آگے کر سکتے اس کا مطبع ہے ہم کنسٹرینٹ بیٹس پلاننگ جا رہے ہیں بجائے یہ کہ ہم ٹارگیٹس کے مطابق کشن کریٹ کریں ہم اپنے کنسٹرینٹس کے بیس پر ٹارگیٹس کو روک رہے ہیں کیونکہ کل کو اگر یہ رک گئے کہ ہمارے پاس اتنا کوشن نہیں ہے تو ایکچول جو آپ ٹرانسمیشن لائن میں بہتری لائیں اس لئے آپ کو لانی پڑے گی یہ بات اس پالیسی میں مینچنڈ ہے جس کو دور کرنے کی ضرور جو ہے جو ہم عوام نے یا اس گورنمنٹ نے ادا کرنا ہے کسی نہ کسی صورت میں اس کا ٹوٹل جو والیم ہے وہ ون پائنٹ سیون ٹریلین ہے اب یعنی ایک سو سات عرب رپیہ ہم نے یہ دینا ہے اب اس کے اس اس کا جو میکنزم ہے یہ سرکولر ڈیٹ کیا تھے کس کو ہے جی سب سے پہلے یہ بتاؤں کہ یہ مرض سے زیادہ مرض کی علامت ہے اور اصل مرض کیا ہے یہ ہمیں اکنالجز کرنا پڑے گا کہ ہمارے پاور سسٹرپ کے اندر کمرشل سسٹینیبلٹی نہیں ہے یعنی جتنی ہم چیز سیل کر رہے ہیں اتنی ہمارے پاس ریکووری نہیں آ رہی سرکل اکمولیٹیڈ دیٹ ہے ان دا پارٹ آف دی ڈسٹیبیشن کامپنیز وہ کلیکٹ نہیں کر پاتی اور اس وجہ سے وہ ایپی پیس کو پی نہیں کر پاتی یعنی وہ بجلی کنزیوم کرا لیتے ہیں اور اس طرح سے ایپی پیس کے پاس پہنچتا کرتا اس کے کئی انگریڈیڈنٹس ہیں فار ایکزیمپل جو میرے پاس فگرز ہیں 187 بیلین صرف آپ کا ٹی این ڈی لاس کا کونٹم اس میں آجاتا ہے جو گورنمنٹ کی سبسیڈیز ہیں 244 بیلین گورنمنٹ کے ریسیو بلین دینے ہیں جو اس میں شامل ہو گئے ہیں اس کے علاوہ جو دیفرڈ پیمنٹ ہیں جن کو انسٹالمنٹ پہ کیا ہے تقریبا 87 بلین وہ ہیں اور جو رننگ ڈی فالٹر آپ کے ہیں جو کے قریب ملین کے قریب ہیں اور جو پرمنٹ ڈس کنیکشن ہیں جو 1.5 ملین کے قریب ہیں ان کا ٹوٹل بیک لاغ 500 بلین ہے اور اس کے بعد اس میں ٹیکس اشن جو ری فی آر کہتے ہیں 100 بلین کے وہ ہیں اور بعد میں گورنمنٹ نے اپنی ایکویٹی سے اس کو فنڈ کرنی کوشش کی ہے وہ 233 بلین اس میں آپ وہ شامل کر لیں تو یہ ساری جو ہیں ان کپیس تیز و ناکامی اس کا مجموعہ ہے یہ ایک علامت ہے کہ آپ کا پورا سسٹم جو ہے وہ کمرشلی وائبل نہیں چل رہا اگر آپ اس پوچھیں گے کہ یہ کیوں نہیں صحیح چل رہا تو اس کی ذمہ دار کمپنیز ڈس جی سکس تقریبا دو ٹریلین کی بجلی ہم لیتے بھی ہیں بیشتے بھی ہیں اور تمام چیزیں کرتے ہیں تو اس کے اندر بجائے کہ ایک بڑا فوکس ہونا چاہیے کہ جو ہمیں کورنر اسٹیٹ بینک اور فانائنس منسٹر کی سیلیکشن کے لیے جو فوکس ہمارا زیادہ ہوتا ہے میں تو کہتا ہوں وہ سارے کنسی کونشل ہیں اس منسٹری کے لیے جو ایک تیکنو کمرشل اور جو ایک نومیس جی منسٹری میں چاہیے تھا جو کہ جو انسٹیوشنل کرپشن انوال ہے اس کو کنٹرول نہیں کر پڑ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو اوبیڈینس اف لیویل ہے وہ کنٹینیو ہو رہا ہے آئی ایم ایف کام سے ہوا دیار اور وہ کہتا ہے کہ ٹاریف بڑھائیں سیدھا سیدھا ہوتا ہے کہ ٹاریف بڑھائیں کیونکہ ریوینیو بس سے بڑھیں گے اور پھر آپ اس کی کیپیبیلیٹی بڑھے گی لون لینے آچھا بٹو صاحب مجھے امجد صاحب کی طرح روانے دیں جی امجد صاحب اور تمام چیز تو ریفارمز اور انافورڈیبیلیٹی کی طرف جب کاؤس کو آپ نہیں کرتے اور انافورڈیبیلیٹی کی طرف جائیں گے اور تو اس سے کیا ہوگا پرفارمنس لو ہوگے اب کرنا کیا ہے کرنا کیا یہ ہے کہ جو دو ہزار سترہ کے اندر تمام جتنی آپ نے کیپیسٹی اس وقت پینتیس گیگا وارٹ تک آپ نے ایڈ کر دی پرابلم یہ ہے کہ دو ہزار سترہ سے لے کر انیس تک فورٹی ایڈ پرسنٹ آف ڈیمینڈ آپ نے کرنی تھی وہ کریئٹ آپ نے کی نہیں جو کہ بارہ سے پندرہ پرسنٹ تک آپ کے پاس کریئٹ ہوئی تو اس سے سب سے زیادہ جو کیپیسٹی پیمنٹ کا ایشو ہے وہ رائز ہو کے آپ کے پاس آگیا اچھا اب مجھے اجازد دیں میں امجد صاحب کی ترجی میں میں تھوڑی سی بات کی وزاعت کروں کہ اس وقت کی جو میرے پاس ہیں اس میں کوئی نائن نائن ٹی بلین جو ہیں وہ پیابلز میں آتے ہیں اور باقی جو پارکنگ کمپنی جو ہولڈنگ کمپنی بنائی گئی ہے وہاں جو پارک کیا گیا وہ 8 80 بلین ہے تو اب مزہ کی بات یہ کہ اس کو آپ کیسے کر رہے ہیں جو ہم اکثر سنتے ہیں کہ ہم اس کو ریزول کر لیں گے وہ ریزولیشنز ان کی مراد کیا ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس کو بینک کمرشل لونز جو لیتے ہیں بینک انسلام بینک کی کنزورشن میں بنائی گئی اس سے 11.3% پہ ہم نے لونز لے اس کو واش کر رہے ہیں یعنی وہ بھی لائیابلٹی گورنمنٹ پہ بھی ہے کمرشل بینک سے لونز دکھانے کے لیے آپ نے صرف بیلنس شیٹ کلین کی لیکن وہ چیز اپنی جگہ پہ سب خطرناک بات ہے آج 1.7 ہمارے پاس پچھلے سال اس سے کم تھا آگے اس سے زیادہ ہوگا اس کا مطلب ہے کہ اس کا جو علاج ہے وہ نہیں ہو رہا اس کی جو بھی ٹریٹمنٹ ہے اس کا علاج پہ نہیں کہ ادارتی اصلاحات کیا جائیں اداروں کو انڈیپیڈنٹ کیا جائیں اور ریسپونسبلٹی بالکل صحیح ہے لیکن آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس وقت جو ہمارا ٹریف ہے جو کنزیومر دے رہا ہے اب وہ کبھی بھی فکس نہیں ہوتا مثلا پٹرول آج آج دنیا کی ہسٹری میں جو سب سے نیچے لو ہے لیکن ہوا ہمیں کنزیومر کو پاس آنی ہو رہا اور وہ اسی طرح ایک مرتبہ جو اگر چودہ روپے پہ چلی گئے تو کنزیومر چودہ روپے دے رہا ہے وہ پندر روپے دے رہا ہے وہ سولہ روپے دے رہا ہے وہ اس نے کبھی اپنی زندگی میں یہ نہیں دیکھا کہ اس کا جو ٹریف ہے وہ دس روپے پر آ جائے آٹھ روپے پر آ جائے وہ گرہ گرہ حل کیا ہے کہ ہمارے پاس جو ہائیڈرو ہے ہمارے پاس جو ونڈ ہے ہمارے پاس جو سولر ہے اس کو ہم وار فوٹنگ بیسز پر ڈیولپ کیوں نہیں کر رہے دیکھیں دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ بجلی کا ٹریف کیوں نہیں ہوتا اس کی بنیادی وجہ یہ ہے ایک تو یہ ہے کہ نیپرا ہر سال ایک سٹن اماؤنٹ پرسنٹیج پرمیزیبل لاسز کی لے کے آتا ہے کہ جی اتنے لاسز پرمیزیبل ہیں اس سے بیان نہیں کسی زمانے میں یہ فگر نو سے دس فیصد تھی پچھلی گورنمنٹ کے ٹائم میں یہ تیرہ پوائنٹ پانچ سے آگے جا کے سترہ یعنی سولہ سولہ پوائنٹ پانچ تک اس کی پہنچ گئی جتنی آپ پرمیزیبل لاسز کا کنٹین یعنی کوانٹم زیادہ عزیم کریں گے وہ سارا بیک لاؤگ شفٹ ہو جائے گا کمپلائنٹ کنزیمرز کی طرح یعنی جو پے کر رہے ہیں ڈیریکٹ ایم پیٹ آئے گا لیکن جہاں پہ ہم ایمپورٹیٹ فیول یوز کر رہے ہوں گے جہاں پہ فیول اللیڈی پاس تھرہو ہے وہ آج ہمارے پاس وہ پانچ سنٹ پہ آرہا ہے کل کوئی گارنٹی نہیں کہ وہ دس سنٹ پہ آئے پندہ سنٹ پہ بیس پہ بھی چلے جائے بیس پہ چلے جائے اور گیا تھا وہ پاس تھرہو ہے اس سائٹ کی اکانومی پہ آپ کا کوئی کنٹرول نہیں ہوتا اچھا یہ باسکٹ پرائز کیا چیز ہے دیکھیں باسکٹ ٹریف یہ ہے اور آج کی کیا باسکٹ پرائز دیکھیں آج کی جو ہے وہ تقریباً سترہ روپے کے قریب جو ہے وہ ٹوٹل بنتی ہے پر یونٹ جو ہماری بنتی ہے اس میں جو ہے ڈیفرنٹ ذراعہ سے جو آپ کے بجلی بن نہیں ہے مہنگی اور سستی اس کو ہم اگریگیٹ کرتے ہیں جو پلان تھا وابدہ کو ان بندلنگ کرنے کا اس میں یہ تھا کہ ڈیفرنٹ ڈسٹیبیشن کمپنیز جب بنیں گی تو وہ کمپیٹ کریں گی ان ٹائم صافتہ ٹریف لیکن ہو یہ رہا ہے کہ یہاں پہ باسکٹ ٹریف کی شکل میں جو پرفارم کر رہی ہے جس کو اس کا بھی ہم جو ہے برڈن جو ہے اس پہ یعنی اس کا جو نہیں پرفارم کر رہی اس کا بھی اس پہ ڈال دیتے ہیں باسکٹ ٹریف پر ایک ہی بننا ہے ہم کس طرح سے اپنا یہ جو ٹریف کم کر کے تو کنزیومر کو ایک اس سے مستفید کر سکتے ہیں یہ کنزیومر کب سکھ کا سانس لے گا دیکھیں اس کے اندر جو جیسے ہمجر صاحب نے کہا سترہ سے اٹھارہ روپے کا جو ٹریف سے اگر اس میں ہم اسپلٹ کرتے ہیں تو بارہ روپے کی بارہ روپے دس پیسے اور بارہ روپے کی اس پر نپرا بارہ روپے گیارہ روپے باسٹ پیسے اور پھر دو روپے straight away لاؤسز کے جاتے ہیں اور لاؤسز کو اگر سپلٹ کرتے ہیں تو ڈسکوز کے ایوریز ٹیکنیکل کمرشل لاؤسز جو کہ 20% ہوتے ہیں اور انیوالی وہ جب آپ 1.6 ٹریلین کی بجلی بیجتے ہیں تو بیسیکلی آپ ریکاور کر رہے ہوتے ہیں 1.2 اور 1.1 ٹریلین وہ لاؤسز کی گوڈ گورننس اور وہاں پہ ایمپرویمنٹ کر کے ان دو روپے کو تو آپ کل کر سکتے ہیں 20% بنگلہ دیش نے شروع کیا تھا 43% سے آج وہ سنگل ڈیجٹ میں ہیں تو یہ چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں قولیٹی وہاں پہ مینجمنٹ کو بہتر چیئے جائے مارٹ پہ اپوائنمنٹ کے بورڈز جو ہے اسپیشلی وہاں پہ اتنے پولٹی سائز دیں اگر سٹین ڈسکوز کے بورڈ آپ دیکھیں گے تو مجھے میں ایک چھوٹی سی آپ کو مثال لیتا ہوں اگر جو تارگیٹ رنیوبل کے بتائے گئے ہیں کہ ہم 30% تک اچھیف کر لیں کہ 2030 تک تو اس کا ایوریس ٹاریف اس وقت کتنا ہوگا ریو نو اٹس اراؤن بلو فائر سینس یعنی 35% بنجلی اگر آپ کی بلو فائر سینس بن رہی ہو اور ابھی ہمارا جو شیئر ہے ہائیڈرو کا 24% ہے اس کو آپ بڑے مزہ سے 30-35% تک کس تجھتے ہیں یہ دونوں سورسز اگر آپ بلائیں گے یعنی اگر 70% ہمارا رنیوبل انرجی اور ہائیڈرو پر چلے جائیں گے تو نیچرلی آپ کی باسکٹ پرائیس نیچے کم آجائے نیچے آجائے نیچے جی بالکل ناظرین میں آپ کو ایک سلائیڈ دکھانا چاہتا ہوں کہ جو ہائیڈرو پاور پراجیکٹ ہمارے پاس ہے اگر آپ یہ دیکھ سکیں کہ آپ کو یہ سلائیڈ پر نظر آئے گا میرا پاور لیمیٹر یہ گلپور ہائیڈرو پاور پراجیکٹ ہزارت کشویر میں لگا ہے ایک سو میگا وات اس کی انسٹال کیپیسٹی ہے اور نیپرا نے اس کو جو ٹیریف دیا ہے وہ نائن پائنٹ فور سکس ون سیون سنٹ ہے یعنی آج سڑھے نو روپے اس کی قیمت ہے اور اگر اس کو لازس اگر ہم اس کے کلکولیٹ کر لیں جو ٹرانسمنٹ لازس ہے اگر وہ ٹین پرسنٹ جو بھی کہتے ہیں تب بھی یہ دس روپے ساڑھے دس روپے سے زیادہ نہیں جاتا اور ہائیڈرو یہی جو گلپور ہے میں اسی کی مثال لیتے ہوئے آگے بڑھوں گا ناظرین یہ دس سال کے بعد اس کا ٹیریف جو ہے یہ پانچ روپے تک آ جائے گا اور اس کی لائف جو ہے یہ سو سال تیک ہے یعنی ایک سو سال تک اس ہائیڈرو پاور پراجیکٹ سے آپ کو تین چار پانچ روپے کی میکسیمم بجلی ملا کرے گی جو کہ ہمارے پاکستان میں ہائیڈرو پاور پراجیکٹس کو نہ لگانے والے جو جتنے بھی قانون سازگیاں ہیں پالیسیاں ہیں اور جو لوگ اپائنٹ کیے جاتے ہیں وہ ڈسکریش کرنے کیلئے لگائے جاتے ہیں کہ آپ نے ونڈ نہیں لگنے دینی سولر نہیں لگنے دینا ہائیڈرو نہیں لگنے دینا اور اس کے لیے پوری دنیا کی جو مشکلات ہوتی ہیں وہ ان کو فریم اپ کر کے پالیسیز کی شکل میں ان دفتروں میں انجیکٹ کر لیتے ہیں اور لوگ آگے نہیں بڑھتے اور اس طرح سے ہمیں سستہ پرادیکٹ ہمیں عوام کو نہیں ملتا جی ہم اب چلتے ہیں جناب اس تیریب سے ہم نکلے اور اب ہم چلتے ہیں کہ جو آئندہ آنے والے جو سال ہیں دو ہزار اکیس کے حوالے سے کمپیٹیٹیو ایک ٹریڈ بائی لیٹرل ایک مارکٹ آ رہی ہے انٹریڈیوز کی جا رہی ہے اس کی پالیسیز آ رہی ہے اور خیال یہ ہے حکومت کا خیال یہ ہے یہ تو آپ کو پتا ہے کہ جو ہمارے پالیسیز بنانے والے لوگ ہوتے ہیں وہ وہ ہوتا ہے کہ جو ڈی ایم جی گروپ کا لوگ ہوتے ہیں وہ پالیسیز بناتے ہیں اس میں ٹیکنیکل شعبے جو ہوتے ہیں لا نوئنگ شعبے جو ہوتے ہیں وہ اگر کوئی لڑائی کر کے اپنے آپ کو انڈیکٹ اس میں پالیسیز اس ادارے میں آ جائے تو نہیں ورنہ وہ آپ جسے لوگوں کو اس پالیسی ساتھ ادارے میں آنے ہی نہیں دیتے دسکارج کرتے ہیں اور حالی میں میری خود اس منسٹری آف انرجی میں ایک سینئر سیکریٹری ہے ان سے جب بات ہوئی تو میں نے کہا جی آپ ہائیڈرو پاور پرائز ہے اس کو کیوں نہیں ڈیویلپر انہوں نے کہا جی ہم آئندہ ہائیڈرو کو نہیں لیں گے چونکہ یہ بڑے مہنگے آتے ہیں میں نے کہا جی کیا مہنگے آتے ہیں ان کی کاس دس رپائے آتی ہے تو میں نے کہا جی آپ آپ کی باسکٹ پرائز کیا ہے تو اس نے یہ سینئر اڈیشنل سیکریٹری ہے جو پروفیسوری کہتے ہیں میں انجینئر بھی ہوں اور وہ ہر روز جا کر عمران خان کو پریزنٹیشن بھی دیتے ہیں انرجی کے حوالے سے انہوں نے کہا جی ہماری باسکٹ پرائز جو ہے وہ تین سے چار روپے ہے یہ ہے ایک سرپرائز آپ کے لیے تو میں یہ چونگا کہ آپ اس مارکٹ کے حوالے سے بھٹو صاحب آپ سے شروع کرتے ہیں کہ یہ جو کمپیٹیٹیو ٹریڈ بائی لیٹرل یہ جو آرہا ہے پالیسی کا صاحب سے تو اس کے حوالے سے آپ کی کیا انپوٹ ہے کیا انفرمیشنز ہے جی گھر دیزر میں سٹارٹ تو لیتا ہوں لیکن آپ کو خورا سا ٹائم لننا چاہیے لیکن ہمارے پاس ٹائم وہ کم ہے اب ہمارے پاس پوچھو چھوٹر میکنٹ رہ گئے دیکھیں بائی لیٹرل مارکٹ اگر ریالی سی میں اس کی امپلیمنٹیشن کامپیٹیٹیو مارکٹ کی کی جائے تو میرے خیال سے that would be a success story ہونے کیا جا رہا ہے بیسیکلی اس کے اندر ایک کرنٹ سوڑے سے اس سے issues بھی ہیں ہونے یہ جا رہا ہے کہ آج جنریٹر بجلی پیدا کرتا ہے اس کے بعد وہ انٹی ڈی سی کے سسٹم کے ساتھ لنک ہوتا ہے پھر آگے ڈسٹریبیشن کو دیا جاتا ہے ڈسٹریبیشن جو ہے اس کو ڈسٹریبیوٹ کر کے سیلز میں بھی ہوتی اب وہ جو سیلز والا پارٹ ہے اس کو یہ بیچ والا ٹرانسٹریبیشن وائرینڈ پول آکیب پر ریگولیٹڈ رہے گی اور جو سیلز والا پارٹ ہے ایکسکلوسیوٹی جو ڈسکوز کو بلی بھی ہے اس کے اندر وہ ڈسکوز ایک نئی انٹیٹی وہاں بن جائے گی وہ بھی ایک مارکٹ پارٹیسپنٹ یعنی کہ ٹریڈر بن جائے گا بجلی کا اور می آرمجد صاحب یا جو ہے گردی جی صاحب کوئی بھی لائسنس لے کے نیپرا سے وہ بھی بجلی دینا شروع کر دیں گے اب یہاں ڈیفرنٹ اپروچز ہوتی ہیں اس مارکٹ میں اس وقت جو ہمارا مارکٹ ہے جو الیکٹرسٹی کا جو بھی پینتیس گیگا وارٹ چھو بیس یا پچیس ہزار گیگا وارٹ سمر کی ڈیماند جو سیل ہوتی ہے یا ویڈڈر کی ایٹ سے داس گیگا وارٹ جو سیل ہوتی ہے وہ بیلد ہوتی ہے سنگل بائیر ریجیم پہ گرمنٹ بجلی لیتی ہے اور گرمنٹ بجلی بیجتی ہے اور ڈسکورز کو ایکسکلوسیوٹی تو یہ ایکسکلوسیوٹی ختم کر کے اس کو سنگل بائیر پلاس ریجیم میں لیا جا رہا ہے جس میں ڈسٹریبیشن کو پمپٹیشن میں ڈال جا رہا ہے اب یہاں کچھ پرابلمز ہیں اب پرابلمز یہ ہیں کہ کیا یہ ریالیٹی ہے ہمارے پاس چونکہ ٹائم بہت ہی چھوٹا رہا گیا جی امید صاحب سب سے پہلے تو اس میں کوئی بھی دوسری رہے نہیں ہے کہ یہ ملٹری بائیر سسٹم جو ہے یہ ہونا چاہیے ابھی تک ہمارے پاس سنگل بائیر سسٹم چلنا ہے ملٹیپل بائیر میں ہوگا یہ دو طرح کے موڈیلٹیز ہوگی ایک تو یہ ہے کہ کوئی ایک پرابیٹ سیکٹر انٹیٹی دوسری پرابیٹ انٹیٹی کو ڈائریکٹ پرچیز اور سیل کرے گی اس میں گورنمنٹ کی یا لائنز استعمال نہیں بھی ہوگی ان کی اپنی لائنز پہ ہو سکتی ہیں لیکن جہاں پہ آپ گورنمنٹ کی لائنز استعمال کریں گے انٹیٹی سی کی لائنز استعمال کریں گے وہاں پہ آپ ان کو ویلنگ چارجز دینے پڑیں گے اور یہ میں آپ کو بتا رہا چلوں کہ ویلنگ ریگولیشن نیپرا اس کو فائنلائز کر کے ایشو کر چکا ہوا ہے صرف یہاں پہ جس چیز کی ضرورت ہے ویلنگ ریگولیشن کی تھوڑی مارکیٹ کی جائے اپنے بزنس میں ان کو اس کے بارے بتایا جائے اور اس سے اس کی افادیت کو واضح کیا جائے ادر وائز اس سے بہتر سکیم کوئی ہے ہی نہیں کہ آپ ڈیفرنٹ پرسنز جو ہیں ڈیفرنٹ انٹیٹیز ایک دوسری کو سیل پرچیز کریں اگر اس میں گورنمنٹ کی لائنس استعمال نہیں ہوتی تو گورنمنٹ کا بڑے نکم ہو رہا ہے ناظرین ہمارے پاس جو آخری اب اسی اس پروگرام کے حوالے سے جو آخری سیگمٹ ہے وہ یہ سولنگ کے حوالے سے میں یہ چاہوں گا کہ آپ کو ایک سلائٹ دکھاؤں اور اس سلائٹ سے آپ کو یہ پتہ چل سکے کہ اگر سولت یعنی شمسی توانائی جیسے کہتے ہیں اگر ہم اپنے گھروں میں لگا لیں اور اس کی اس وقت کاسٹ کیا آ رہی ہے تو وہ آ رہی ہے ہمارے پاس ناظرین تقریباً چھے رپے اس وقت جو چھے رپے کی کاسٹ ہے اس وقت شمسی توانائی سے لیکن امجد صاحب آپ سے اور بھٹو صاحب جو صورتحال ہے کہ لوگ وہ لوگ جو پینلز جو اپنے گھروں کے اوپر لگا رہے ہیں یا دفتروں میں یا انڈسٹریز میں لگا رہے ہیں تو وہ پینل لگا کر اپنی انویسمنٹ کر کے تو اس کے بعد وہ ڈسکو کے حوالے ہو جاتے ہیں اور ڈسکو اس کو اپروو کرنے میں اس کا جو ریورسیبل جو میٹر ہے لگانے میں تین سے چار مہینے لگاتے ہیں اور جب چار مہینے کے بعد وہ ٹائم ختم ہوتا ہے تو اس کے بعد نپرا کا شروع ہو جاتا ہے جنریشن لائسنس کے لیے اور جنریشن لائسنس کے لیے جو نپرا ٹائم لیتا ہے وہ منیمم اور میکسیمم تین مہینے سے پہلے نہیں تو اس طرح ایک انویسٹر کا پچاس لاکھ رپیہ اگر وہ اپنے گھر کے اوپر یہ فیکٹری کے اوپر پینل لگا کر انویسٹ کرتا ہے تو وہ آٹھ مہینے تک اس سسٹم میں فری بجلی دیتا ہے اس کو کوئی ریوی نہیں ملتا جب تک کہ اس کو جنریشن لائسنس نہیں ملتا یہ جب تک اس کی یہ ڈسکو والے اپروو نہیں کرتے تو اپیرنٹلی امجد صاحب ڈسکوز جو ہے گورنمنٹ آف پاکستان جو ہے وہ ڈسکاریج کرتی ہے کہ لوگ پینل اپنے گھروں میں اور فیکٹریوں میں لگا کے خود بجلی پیدا نہ کریں اور اسی طرح سولر ہیٹر سسٹم جو پانی گرم کرنے کا ہے پوری دنیا میں نائنٹی فور میں چائنہ گیا اسی طرح ٹرکی گیا تو تقریباً سیونٹی فائی پرسن ماں سولر گیزر لگے ہوئے تھے تو پانی گرم تو ہمارے ہاں آج بھی گیس سے ہم پانی گرم کر رہے ہیں اور یہ سب سے بڑا اور میں اپنے گھر میں اسی اسلام آباد میں گزشتہ آٹھ سال سے سولر گیزر استعمال کر رہا ہوں سردیوں گر یعنی مجھے کبھی کوئی پرابلم نہیں ہوا اس حوالے سے آپ کی کیا انپورٹ سب سے پہلے میں آپ کو یہ کہوں گا کہ یہ ایک کنزیومر کا بیسک رائٹ ہے پلیز مجھے بھٹو صاحب کی طرف جانا جی کہ وہ سستی بجلی کی طرف جائے اگر اس کو پینل سے سستی بجلی مل رہی ہے تو میرا خیال ہے اس کو وہ چیز کرنے دی جائے بجائے یہ کہ اس کو آپ مہنگی بجلی آپ اس کو امپوز کریں میں جب سی او ای ڈی بی کی طور پر جب میں نے نیٹ میٹنگ کا کام سٹارٹ کیا تھا اس وقت جتی مخالفت ڈسکوز سے ہمیں ہوئی تھی بیتعاشہ ہوئی تھی ان کے کئی کنسلز ہیں لازہ صاحب ریونیو کا تھا اور دوسری چیز نہیں لیکن ہم نے ان کو وہ چیز ہم نے ساری ایس او پیز ڈیولپ کی اور ساری ڈسکوز کے اندر اس وقت فرنٹ آفیسز بنے ہوئے اس کے باوجود صرف ایک چیز کی ضرورت ہے اس کو اون کیا جائے اس کی اونرشپ دی جائے آپ کا پورا یہ پروسس پیرافرنالیا اپنی جگہ پہ موجود ہے صرف اس کو بیکنگ کی ضرورت ہے اس کو آپ آنے سے جی بٹو صاحب آپ کا اس حوالے سے کیا ہے اس میں میرا پوائنٹ یہ ہے کہ جب آپ کامپیٹیٹیو مارکٹ کی بات کریں ٹونٹی ٹونٹی ون میں اور اگر آپ نیٹ میچنگ کو اور ویلنگ کو ڈسکریش کرتے ہیں جس کو آپ نے ہائیلی کیا ویلنگ جو ہے ریگولیشنز آپ کے پاس بارہ سال سے اور ڈیکیٹ سے پیچھیں ایک بھی پروجیکٹ آج تک نہیں ہوا there was a one case into point of time لیکن وہ نہیں ہو پایا لیکن جہاں پہ عمران خان کی involvement ہوتی ہے تو one جو ہے KPK میں جو ہے ابھی ویلنگ کا ایک اگریمنٹ ہوا تو جب آپ کمپیٹیٹیو مارکٹ کی بات کرتے ہیں تو کھلے دل کے ساتھ جو اگزسٹنگ پالیسیز ریگولیٹری فریم ورک آویلبل ہے تو اس کے بٹس ہاں بہت مہربانی آخری بٹس مجھے ایک پوائنٹ جانے دیں ہم نے اس پر ایک فیننشل موڈلز بنوایا تھے میں اس کی ایک ریزلٹ دو منٹیں دوں گا اس وقت ہم نے کاس تذیم کی تھی نینٹی فائیت تھاؤزن پر کلو وارٹ اور بجلی کی جو پرائز تھی وہ ہم نے بارہ روپیز پر کلو وارٹ آور کی کی تھی آج کا سیناریو یہ ہے کہ بجلی کی جو یونٹ پرائز ہے وہ سیونٹین پہنچ چکی ہوئی ہے اور سولر کی جو پینلز کی پرائز ہے وہ نینٹی فائیت سے سیونٹی فائیت سے سیونٹی فائیت تک پہنچی ہوئی ہے تو اس وقت بھی جو آئی آئی آئر کے ریزلٹ آ رہے تھے وہ فارٹی فائیت پرسنٹ فارٹی ایٹ پرسنٹ اور انڈسٹی کے ففٹی فور پرسنٹ آ رہے تھے تو آج اگر انویسٹمنٹ کریں گے تو آپ کو اس سے بہتر لزم ساتھ کو ملے گی ناظرین ہمارا یہ پروگرام جو آج چونکہ ٹائم ختم ہو گیا یہ ہم ختم کرتے ہیں اسی پر لیکن جانے سے پہلے آپ سے میں یہ ضرور گزارش کروں گا رادر اپیل کروں گا کہ آپ اپنے گھروں میں سولر گزر لگانے کی کوشش کریں چونکہ میرا ذاتی سکسس ٹوری گزشتہ آٹھ سال سے میں اسی گزر کو استعمال کر رہا ہوں اور وہ سولر گزر ہے اور میں گیس کو استعمال نہیں کر رہا اگر آپ بھی استعمال کریں گے اور آپ نے گھر میں بھی سولر بجلی پیدا کرنے کی کوشش کریں گے اور حکومت سے ان دو معزوز جو ہمارے ایکسپرٹس ہیں ان کی تواصلت سے بھی میں گورنمنٹ آف پاکستان اور منسٹری آف انرجی اور ڈسکوٹ سے یہ گزارش اور اپیل کروں گا دست بستہ گزارش کروں گا کہ وہ لوگوں کو انکریج کریں کہ وہ سولر پینل اپنے گھروں پہ لگائیں اور اس کے ریورسیبل یعنی جو ان کے جو میٹر ہیں ان کو ایک معنی فکس کریں ایک معنی میں وہ میٹر لگائیں انسپیکشن کریں اور گزارش کروں گا نیپرا سے بھی کہ وہ ایک معنی میں ان کے جنریشنل آئیسنس جو ہیں وہ فائنلائز کر کے تو ایشو کرے تاکہ یہ جو مین گریڈ پر ہے وہ لوڈ کم ہو لوگ ہیں اور یہ جو ہمارا جو سرکولر ڈرٹ ہے اس میں کمی واقع ہو تاکہ پاکستان بھی خوشحالی کی طرف جا سکے اور انڈ کنزیمر جو ہے اس کو بھی سستی بجلی مل سکے ہم اسی پر ختم کریں گے آئندہ پھر اسی انرجی کے حوالے سے ہم پھر حاضر ہوں گے اس وقت تک کے لیے خدا حافظ